جب قاتل قتل کرتا ہے نا وہ کتنا بھی ہوشیار قاتل کیوں نہ ہو خون کے دھبے کہیں نہ کہیں چھٹ جاتے ہیں قتل کیا ہے کیجریوال جی نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کے وشواس کا نو سمن اٹھارہ بہانے مگر یہ بہانے چلنے والے نہیں ہیں چلیے پردہ فاس کیا جائے جب قاتل قتل کرتا ہے نا وہ کتنا بھی ہوشیار قاتل کیوں نہ ہو خون کے دھبے کہیں نہ کہیں چھٹ جاتے ہیں اور انتتو گتوہ قانون قاتل تک پہنچتا ہی ہے قتل کیا ہے کیجریوال جی نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کے وشواس کا قتل کیا ہے کیجریوال جی نے سچائی کا قتل کیا ہے کیجریوال جی نے وکاس کا اور اس کے ایویڈنسز ان خون کے دھبوں کے چیٹ چاروں اور پہلے ہوئے ہیں اور تب ہی انہیں سمن دیا جا رہا ہے ان چیٹ کے کچھ دھبے آج ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے ان کے جھوٹ کے پلندے آپ کے سامنے آج ہم کھولیں گے آپ جان کے آشچر چکیت ہو جائیں گے نو سمن اٹھارہ بہانے نو سمن اٹھارہ بہانے آپ یاد کریے جب پہلا سمن آیا تھا تو بہانہ کیا تھا دیوالی ہے جب دوسرا سمن آیا تو بہانہ کیا تھا گورننس مہتوپورن ہے تیسرا سمن آیا تھا تو بہانہ کیا تھا میں وپسنہ کرنے گیا ہوں چوتھا سمن آیا تو بہانہ کیا تھا اسیمبلی چل رہی ہے پانچوہ سمن آیا تو بہانہ کیا تھا مدیپردیش میں چناؤ چل رہے ہیں میں کیسے آ جاؤں جی مجھے تو بھاشن کرنا ہے نو سمن اٹھارہ بہانے مگر یہ بہانے چلنے والے نہیں ہیں کل سے ٹیکنیکل بہانے دیے جا رہے ہیں اور وہ ٹیکنیکل بہانے کیا ہیں ہرے کوٹ میں تو ان سمن کو خارج کر دیا کوٹ میں تو ہمیں بیل مل گیا پھر کس آدھار پر ای ڈی ہمیں بلا رہی ہے پھر کس آدھار پر جانچ ایجنسی سمن بھیج رہی ہے یہ جو پہلا پرشن ہے کیا کوٹ نے ان سمنز کو خارج کیا ہے جو بار بار عام آدمی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا اروند کیجریوال جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سمنز اللیگل ہیں آر دے اللیگل کیا یہ اللیگل ہے گہر کانونی ہے چلیے پردہ فاس کیا جائے یہ دستاویج ہے دستاویج کیا کہتی ہے کیا دستاویج ہے یہ سمنز اللیگل ہے ان پر روک لگایا جائے اس وشائے کو لے کر اروند کیجریوال جی راؤز ایوینیو کے کوٹ میں گئے تھے تو پندرہ ہجار کے مچلکے پہ باہر ہے اروند کیجریوال اور اس پہ ایسی مچھے تاؤں مار رہے ہیں جیسے پتا نہیں کیا کر دیا وہ تو ایسے ایسے مچھے کر کے کل سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جی میں تو بیل پہ باہر ہوں میں تو بیل مل گیا ہے مجھے بیل مل گیا ہے مطلب جس کو بیل مل گیا ہے وہ کاتل نہیں ہے جس کو بیل مل گیا ہے اس نے برہشتہ چار نہیں کیا مطلب کچھ تو گڑھڑی تھی نا جو بیل لینے کی نوبت آئی اگر آپ دودھ کے دھلے ہوتے پاک ساف ہوتے تو بیل کی عوشتہ کیا پڑتی ہارویند جی آج آپ اسی لیگ میں کھڑے ہو گئے ہو جس لیگ میں سونیا راحل اور رابٹ وادرا کھڑے ہیں بئےきوندżyć neglect تعالی 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 کے پاک سفезہ موسیقی